ہلو دوستوں میرا نام ڈاکٹر آدھے شنگھ ہے اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک پہ جو کی ہے شبدوں کے چین سے ریلیٹڈ دوستوں ہم اکثر جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ شبد استعمال کرتے ہیں اپنے وچاروں کو وقت کرنے کے لیے اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ شبدوں کی کوئی امپورڈنس نہیں ہے لیکن یہ دوستوں بہت غلط ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شبد بڑے پاورفول ہوتے ہیں شبدوں میں بڑی شکتی ہوتی ہے اور اگر آپ شبدوں کا چین صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ اپنی جندگی کو بدل سکتے ہیں جیسے کہ دوستوں مان لیا کہ آپ کسی اگزام کو دیتے ہیں کمپیشن کو دیا آپ نے آپ نے کوئی بہت ہی ڈیفیکل جوب کے لیے اپلائی کیا مشکل جوب کے لیے اپلائی کیا اور آپ سکسیڈ نہیں کیے فیل کر گئے دوستوں ایسے سیچویشنز میں کیا ہوتا ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صاحب میں تو برباد ہو گیا یا کئی بار آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو یہ بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہو گیا تو آپ آگے میرا کیا ہوگا اس طریقے کے شبدوں کا ہم چین کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈیپریشن کی بات آتی چلی جاتے ہیں ہم بڑے ڈیپریس ہو جاتے ہیں اور اسی کی جگہ اگر ہم صحیح سبدوں کا چین کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہی جو حالات ہیں وہ اتنے بتر نظر نہیں آتے جیسے کہ مان لیا کہ آپ کسی اگزام میں فیل ہو گئے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بھی میں جیادہ امید کر رہا تھا مجھے صاحب اتنا اچھا نہیں نمبر ملے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساید میری پڑھائی میں تھوڑی سی کمی رہ گئی میں اگلی بار جات اچھی پڑھائی کروں گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بار ساید پیپر کچھ ٹف تھا اور اچھے کوششنس نہیں آئے اس وجہ سے میں سکسیڈ نہیں ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں بھئی مجھے تھوڑا سا دکھ ہے اس بات کا تو آپ جب اس طریقے کے شبدوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو درد ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دوستوں جندگی میں ہمارے ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جس سے کہ ہمارے آپ ایک چھائیں پوری نہیں ہوتی ہمارے پریوار کے لوگ ہو سکتے ہیں پتی ہوتے ہیں پتنی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یار ہوتے ہیں آفس میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آپ ایک چھاؤں پر کھرے نہیں اترتے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سعیت ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا چیٹ کر رہے ہیں ایسے سیچویشنز میں ایک آپ کے پاس میں یہ ہے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے صاحب کہہ دیا کہ آپ نے کہہ دیا صاحب کہ یہ تو بڑا دھورت ہے یہ تو بڑا چیٹ ہے یہ بڑا دھوکے باج ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب دنیا بڑی دھوکے باج ہے دنیا میں آج کل دھوکے باجوں کا ہی بولبالا ہے اس طریقے کی شبدوں کو بھی کئی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جو آپ شبد استعمال کریں گے اس سیچویشن میں دوستو وہ آپ کی بھاؤنائیں بن جاتی ہیں آپ کے دل کو بڑے اندر تک کرتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ دنیا تو چوروں سے بھری ہوئی ہے دھورتوں سے بھری ہے دھوکے باجوں سے بھری ہے تو آپ دیکھیں گا آپ کا نظریہ دنیا کی علی بدل جائے گا اگر آپ کسی بیقتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تو ایک دم دھورت ہو تم ایک دم دھوکے باج ہو تو آپ دیکھیں گے اس بیقتی کے بارے میں آپ کی بھاؤنائیں بدل جائیں گی اور پھر آپ کو اس کو اچھے روپ میں سوچنے میں بہت سمع لگ جائے گا اسی طریقے سے اس بیقتی کو جب پتا چلے گا کہ اس کو دھوکے باج کہا گیا یا اس کے سامنے آپ اس کو دھوکے باج کیے تو آپ کے جو رشتے ہیں وہ اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آپ اس کو جندگی میں کبھی ریپیئر نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے جب ہم اچھی سیچویشن میں ہوئے یا بری سیچویشن میں ہو جو سبدوں کا چین ہو وہ بڑا ایمپورٹنٹ رہتا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ سے کوئی ملتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیسے ہو آپ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی میں ٹھیک ہوں یا جندگی چل رہی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ایک تو آپ یہ طریقے سے کہہ سکتے ہیں دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے میں تو بہت اچھا ہوں سب کچھ بہت بڑیا ہے ایشور کی کرپا ہے سب بہت بڑیا چل رہا ہے اگر آپ اس طریقے کے سبدوں کا چین کرنے کی ایک عادت ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ اس طریقے کے سوالوں کا جواب دیں گے تو نہ کہہ لے آپ سویم کو بہت ہی چیئر فل محسوس کریں گے خوش محسوس کریں گے بلکہ جو آپ کا بیختی ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے بہت ہی چیئر فل محسوس کرے گا تو اس طریقے سے جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے جب آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگر پوزیٹیف شبد ہو تو اس کو تھوڑا ہائر سائیڈ میں رکھیں اور نگیٹیف شبد ہو تو اس کو تھوڑا لور سائیڈ میں رکھیں اور اس طریقے سے اگر آپ اپنے ویچاروں کا بیخت کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جندگی میں بہت ہی مول بھوت پریورتن ہوں گے دوستو شبدوں کا اتنا جیادہ امپورٹنس ہے کہ بائبل کے شروعات ہی شبدوں کی امپورٹنس ہوتی ہے میں آپ کو بائبل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائبل میں شروعات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شروعات میں شبد تھے اور یہ شبد بھگوان کے پاس میں تھے اور شبد بھگوان ہے دوستو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بائبل میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو شبدوں کی پاور ہے وہ عیشور کے سمتل ہے اور دوستو شبدوں کا چین بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ عیشور کی پوجا کرنا ہے اگر آپ اپنے شبدوں کا صحیح کر گئے تو آپ کی جندگی میں بہت ہی مول بھوت پریورتان آئیں گے اور آپ کی بہت سارے دکھ سمسیاؤں سے ابرنے میں آپ کے رستوں کو صدھارنے میں آپ کو بہت ساری مدد ملے گی تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو آپ اس کو لائک کریں آپ اس کو شیئر کریں اور آپ اپنے اس میں کمنٹس وقت کریں اپنے وچار وقت کریں تاکہ میں اور بہترین لیکچرز آپ کو پریزنٹ کر سکوں Thank you very much